السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ایگری فو ٹیپ آج ہم آپ کے ساتھ کریم روڈ کی ریسپی شیئر کریں گے اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے سب سے پہلے سوا دو کلو میدہ لینا ہے اور ون کیجی گی لینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کیا جائے گا بعد میں اس کو بیلنے کے ساتھ بیل کر اس کی تین سے چار تیم بنای جاتی ہیں اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کیا جاتا ہے دوبارہ اس کو بیلنے کے ساتھ بیلا جاتا ہے اور پھر جا کر کریم روڈ اچھے والا تیار ہوتا ہے الحمدللہ اس کی تیاری اس کو دوبارہ بیلنے کے ساتھ بیلا جائے گا اور بعد میں اس کو چھوڑی کے ساتھ اس کے پیس کر لیں گے یہ آپ کی چائز ہے کہ آپ نے بڑے کریم روڈ بنا نہیں ہے یہاں چھوٹے اور اس کو لیدہ لیدہ کر لیں گے بعد میں ایک پیس کی اس طرح کٹائی کر لیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ کٹائی دے سے کتنی پیاری کٹائی ہو رہی ہے اس طریقے سے جو اس کے اوپر پٹی کو لپیٹ لیں گے اور جو یہ ایک سیرہ ہے نا وہ اوپر لپیٹتے جائیں گے ہم اس طریقے سے ماشاءاللہ اور اس کو انڈال جو ہے نا وہ لگا لیں گے تاکہ اس کی شینی اچھی ہو اور سب کریم روڈ کو انڈا اس طرح ہی لگا لیں گے اس کو بعد میں بٹھی میں تر آ جائے گا اس کو بٹھی میں اس طریقے سے رکھیں گے کہ تمام کے تمام کریٹ اس بٹھی میں آ جائیں الحمدللہ اس کے تمپریچر کا بہت مینٹیں رکھا جاتا ہے بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو اور اس کو جلدی سے نکال لیں گے صرف پانچ سے داس منٹ اس کو بٹھی میں رکھنا کم تمپریچر پر تو کریم روڈ جو ہے نا بہترین تیار ہو جاتے ہیں الحمدللہ اور اس کو ایسے اتار لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیارے کریم روڈ بنے ہیں بعد میں نہ اس میں کریم بڑھی جائے گی یہ دی کریم آدھا کلو کریم ہے اور ایک کلو چینی ہے اور ڈیر کیجی گھی ہے اس کو مشین میں اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور اس کا کلر جو ہے نا فل سفید ہو جائے گا ماشاءاللہ خبار میں نا کریم جو ہے ڈال لیں گے اور ایک چھوٹا سا چھیج کار لیں گے خبار کے نیچے اور اس سے بڑائی کی جاتی ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لیں